میرے موزو ترستو اور بھائیو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے سے جو بہت سن رہی ہے وہ اس بات پر کہ نبی جریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اور یہ ایسی چیز تھی کہ جس کو جب بات شروع ہوئی تو وہ لوگ جمجہ غلام احمد صاحب کا ریانی کی نبوت کے قائل تھے انہوں نے یہ بات خاتم اور خاتم کی دہستی بات اس کو بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ قرآن پاک کی متعدد آیات یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات نبوت چاری ہے اور آپ کے خیال میں یہ بھی ہوگا کہ ہم لوگوں نے خاتم اور خاتم پر بات کی تھی اور وہ ساری بات کتاب و سنت کے حوالے سے لوگت کے حوالے سے کی گئی تھی اور قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ اس کی کافی دشریف بپیش کی گئی تھی اور اصولا تو وہ ان حضرات کے لیے کافی ہونی چاہیے تھی جنہوں نے اس مسئلے کو سمجھنا ہو پچھتی مرتبہ آج تو معلوم نہیں کہ رنس صاحب تشریف لائے ہیں یا نہیں مجھے پچھتی مرتبہ انہوں نے یہاں تک میں نے مرتمد اور قابل رسوک ذرائع سے سنا ہے ایک جملہ انہوں نے کہا ہم تو قرآن پاک کے آشک ہیں تو قرآن پاک سے دیورت پر بات ہوئی تھی اور پھر اس پہ ان صاحب سمیت مختلف حضرات نے یہ کہا کہ محمد قاسم نانوتوی اور شیخ محیوبین ابن عربی اور شیخ الاسلام ابن قیمیہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ یہ حضرات اس بات کے قائل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے اس بات کے فضلے میں اس سے پچھلے ہفتے میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ دو باتیں آپ سے کرنا ہیں پھر ایک بات کرتے ہوئے وقت کافی گزر گیا ایک بات البتہ اس میں سے باقی تھی وہ آج آپ سے کرنا ہے اور اصولی بات یہ ہے کہ ہم سب مل کر یہ سوچیں کہ اقیدہ کس چیز سے ثابت ہوتا ہے اقیدہ ظاہر ہے کہ ایسی بڑی اور واضح چیز ہے جو کفر اور اسلام میں فرق پیدا کرتا ہے تمام کے تمام ادیان دین جتنے بھی دنیا میں ہیں بنیادی طور پر ان میں فرق اقیدوں سے پیدا ہوتا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالی ایک نہیں ہے علیہ وآلہ تو وہ جو کہتا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک آدمی خدا کی توحید کا قائل ہے تو دیکھ یہ دونوں میں فرق پڑ گیا ایک آدمی قیامت کو مانتا ہی نہیں ہے اور دوسرا آدمی قیامت کا قائل ہے تو دونوں کے اقیدے کی وجہ سے پڑ گیا ایک کو ہم کسی چیز کا نام دیں گے دوسرے کو کسی اور طبقے پھر کے یا مذہب کا نام دیں گے یہ اقیدہ آخر بنتا کس چیز سے ہے کیا وہ اللہ کی کتاب سے بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بنتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی تعلیم سے بنتا ہے کسی مجتحد کے اجتحاد سے بنتا ہے کیا امت میں جو بڑے بڑے اقعب موسیقی بہتر اوٹ موسیقی 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 آدھر اولی آدھر اولی آدھر اولی اقیدے کی بیس اور دنیاد صاف ظاہر ہے کہ کتاب و سنت ہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اس سے جو پاکنائی بلحبیہ جب کوئی اتنے سکریں کہ ابو اشاہوں چھوٹ ایک فرس کو احمائش کی جائے یعنی وہ ایرمیہ کے بلے جا کر ہوتا ہے وہ آگ کی کتاب کی تعلیم سے ثابت ہوتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اس سے کیا سمجھا اس سے پتا چلتا ہے تابعین کے زمانے میں عقیدہ کیا تھا اس سے پتا چلتا ہے آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ خیر و قرون کرنی سب سے اچھا دور میرا ہے اور پھر میرے بعد والوں کا یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور پھر فرمایا جو ان کے بعد آئیں گے تابعین پھر فرمایا جو ان کے بعد آئیں گے ایک روایت کے مطابق چوتھا دور تبا تابعیی یہ تین یا چار دور آپ نے فرمایا یہ سخت سے اچھے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا تو ہم میں سے ہر آدمی جو بھی عقیدہ رکھتا ہے وہ اس بات کا بابند ہے کہ اپنے عقیدے کو کتاب اور سنت پر پرکے یہ بات نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے کسی شخص سے ہم عقیدے کو ثابت کریں یہ ایک اصولی بات ہے اور امید ہے انشاءاللہ آپ سب سامنے انجیز سے اتفاق کرتے ہوں گے مثلاً اللہ کی کتاب نے یہ کہہ دیا کہ وَإِلَٰهُ خُمْ إِلَٰهُ وَاحِدْ تمہارا پر اردگار بس اکیلہ اور اللہ اکیلہ تمہارا خدا ہے اب امت میں آنے والا کوئی آدمی بعد میں آ کر کہے کہ اللہ ایک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بجائے اس میں تعویل اور توجیح کرے تو ہم اس شخص کو گمراہ کرائے دیں یا اس شخص کا کچھ علاج کریں یہ اصل صورتحالہ یہ نہیں ہے کہ اصل عقیدے کو بدل دیں اس لیے امت میں بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر اس نے عقیدے کے معاملے میں ذرہ دھی کوئی ایسی بات لکھی ہے جس پہ شبہ ہو سکتا تھا تو امت میں آنے والے بات کے حضرات اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ بھئی فلان آدمی کا یہ عقیدہ یہ چیز درست نہیں تھی اس بات کو سمجھانے کے لیے ہم دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ سمجھ لیجئے ایک مثال ایسی جیسے مہیدین ابن عربی رحمت اللہ رہے ہیں تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ تمام تر عظمتوں کے بوجود ان کی کتابوں میں بعض لوگوں نے گمراہ کن جملے لکھتی ہے مثلاً ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اُلکی کتابوں میں یہ بات پائی جوئی کہ انہوں نے کہا فرعون کو بھی نجات مل جائے گی اب اگر فرعون کو نجات مل جائے گی اور فرعون قیامت میں جنت میں چلا جائے گا تو یہ قرآن پاک کی ان نفسوس کے خلاف ہے جن میں یہ آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ فرعون جہنم میں گیا اور اللہ نے فرمایا ہے کہ صبح شام جہنم اس پر پیش بھی جاتی ہے صبح شام جہنم کی آگ پر چاہایا جاتا ہے تو یہ جو چیز ہے ابن عربی احمد اللہ علیہ نے نہیں لکھی تھی لیکن وقت ایسا تھا کہ قلمی نسخے ہوا کرتے تھے ایک نسخے سے دوسرے نسخے کی کتابت ہوئی دوسرے سے تیسرے کی ابن عربی احمد اللہ علیہ ایک انتقال کے بعد بعض لوگوں نے ان کی کتابوں میں یہ گمرہی کی بات لکھتی اب جس جس نے تحقیق تھی انہوں نے کہا ابن عربی احمد اللہ علیہ نے لکھا ہی نہیں وہ تو اتنا بڑا آدمی تھا وہ ایسی گمرہ کن بات کفر کا جملہ کیسے لکھ سکتا تھا اور جنہوں نے تحقیق نہیں تھی انہوں نے ابن عربی اس جملے کو دیکھتے نہیں کہا کہ ہمارا عقیدہ اب یہ ہو گیا ہے کہ فیرون کا نجات مل گئے گی انہوں نے کہا یہ مہیدین ابن عربی کافر ہو گیا سیدھے سی بات ہے کیونکہ عقیدہ اور فیرون کا جہنم میں جانا یہ قرآن سے ثابت ہے مہیدین ابن عربیوں یا کوئی ہو عقیدہ اس سے ثابت نہیں ہوتا یہ ایک مثال ہم آپ کو اس کی دے رہے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات دیکھی گا کسی نے لکھا ہے کہ حضرت مہیدین ابن عربی اس بات کے اور شیخ عبدالقبیر یمنی یہ دونوں مزرگان دین اس بات کے قائل نہیں تھے کہ اللہ تعالی عالم الخائد ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی عبارت سمی معنی میں اسلام کی غیرت کو ظاہر کرتی ہے انہوں نے لکھا ہے اس فقیر کو ایسی دہودہ بات پر سننے کی تاب نہیں ہے اللہ تعالی نے خود اپنے آپ کو عالم الغیب قرآن میں کہا ہے کون مجدین ابن عربی اور شیخ عبدالقبیر یمنی جو یہ کہیں کہ اللہ عالم الغیب نہیں اور پر شیخ نے کہا ہے ابن مستمجدد رحمت اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات حضرت پر سرمائی ہے وہ لکھتے ہیں کہ کلام محمد عربی برکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دلیل ہے حجت ہے عقیدے میں محمد ابن عربی کے بات کو کون حجت مانتا ہے یہ ہے بات کہ اگر کوئی آدمی عقیدے کو ثابت کرے گا تو کتاب اور سنت سے ثابت کرے گا شہابہ کرام وزی اللہ عنہ سے تابعین سے کہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے یہ بات نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے بزرگوں کو ہم لے گئے کہ اپنا بزرگ نے چونکہ جو لکھتا ہے اس کی عقیدہ یہ ہونا چاہیے بھائی اگر کسی بلے سے بلے بزرگ نے بھی شریعت کے عقائد ان کے خلاف کوئی چیز لکھی ہے تو آدمی خود گمراہ قرار پائے گا یہ نہیں ہے کہ عقیدہ ہم اس سے کوئی ثابت کرنے لگیں گے مطلب میں ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے اس حرف کیجئے کل مشہور بزرگ لے رہے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت العالی کو جنہ میں ایک ایک بچہ بھی جانتا ہے بڑے بزرگ کے حضرت تو وہ لکھتے تھے کہ قبر کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہم قبر کا عذاب نہ ہونا حضرت سے مان لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ قبر کا عذاب ہے شیخ نے یہ لکھا ہے گمراہی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں تباہ تھا وہ ان میں سے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسلک اب تک دنیا میں رائش ہے کسی نے غلطی سے جس نے لکھا ہے میں انہیں بھی جانتا ہوں پڑھا ہے غلطی سے جملہ ان کی طرف منصوب کر دیا ہے کہ فیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تباہ تابعی ہونے کے بوجود امام مالک رحمت اللہ علیہ نے زبردست ان کو اس جملہ سے رد کیا گیا ہے ہر ایک نے لکھا ہے کہ فیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی طرف اس قول کی مثبت غلط ہے انہوں نے یہ نہیں لکھا قادیانی حضرات دی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں وہ کتاب سرے سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نکھی ہی نہیں تو ایک اصول کی بات امید ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کتاب سنت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تابعین تبا تابعین یہ حضرات تھے انہوں نے کسی عقیدے سے کیا سمجھا ہے ان کی بات حجت ہے بعد میں آنے والے لوگوں کو اس عقیدے سے پرکھا جائے گا اس کے کیاڑ تو مطابق دیکھا جائے گا کہ اصل صورتحال کیا ہے یہ نہیں ہے کیا مقید آباد کے لوگوں سے لیں گے حضرت مغاقہ سمجھ رحمت اللہ علیہ اور محیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن تحمیہ نبول اللہ مرکدہو یہ سارے کے سارے حضرات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے چاری ہونے کے قائل ہوتے اگر 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 قائل ہوتے تو یہ کافر قرار باتیں ہم نے عقیدہ کو ہن سے تھوڑے ہی لینا تھا عقیدہ تو کتاب سنت ہے وہاں سے لینا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے لینا تھا یہ تو ہے اصوری بات اس کے بعد دوسری بات دیکھئے یہ حضرت محمد قاسم نانوکی رحمت اللہ علیہ کی اس پہلی بات سے یہ مطلب نہ دیا جائے اس اصولی بات پہ کہ کہ محمد قاسم نانوکی رحمت اللہ علیہ نے یا مہیدین ابن عربی نے یا ابن تحمیہ رحمت اللہ علیہ نے اجرائی نبوت کا عقیدہ لکھتا ہے کہ نبوت کانٹینیوز لی جاری ہے مسلسل جاری ہے تو میں اس کے لیے کوئی تمہید باندھ رہا ہوں میں اصول کی بات اس لیے آپ کی خدنت میں پیش کر رہا ہوں کہ سرے سے ان بزرگوں نے اول تو لکھا ہی نہیں ہے اور فرض کیجئے فرض کیجئے لکھا بھی ہوتا تو یہ خود کافر قرار بات ہے کوئی نہ سوچتا علیہ عزو اللہ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ کہیں کوئی ممکن ہے وہ سن رہے ہوں جو اجرائی نبوت کے قائل ہیں تو وہ کہیں کہ اتنی لمبی بات اس لیے کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ارام باتل تپن نہیں دو طوب اور صاف بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے چاری ہونے کا قائل کوئی بھی شخص ہو ابن عربی ہوں مہم ناروکی ہوں عبدالغاہب شہرانی ہوں ابن فیمیہ ہوں اس میں جبدی دون شاہ ولی اللہ فرض کر لیے فرض کیجئے ان میں سے کوئی بھی قائل ہوتا کافر کا قرار پاتا اس کو بہم پوچھنا مانتا فرض کرنا قرآن میں آینا اور ان سے کہیے کہ فرض کرو اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا نیسائی کہتے ہیں اللہ نے روایا آم ان سے کہیے کہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا صفانہ واللہ ودید سب سے پہلو نیس کا پرستار ہوتا سب سے پہلو نیس کی پرستش کرتا سب سے پہلو نیس کی عبادت کرتا کہیں جب اللہ نے فرض فرمایا اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہیے لو کانا فیمہ آلیہ بن اللہ ان سے کہیے کہ اگر زمین اور آسمان میں اگر کوئی اور خدا ہوتا ایک اللہ کے علاوہ لفظ فرداتا تو یہ دونوں زمین اور آسمان دونوں ہی درباد ہو جاتے تو وہ فرض کر کے کہہ رہا ہوں ایک بات کی اس کے بعد ایوہاں قاسم عمرتی رحمت اللہ علیہ کی بات پر اصل مسئلہ بھائی یہ چلا ہے کہ فرد اللہ اس میں عباس عزی اللہ عنہ کی ایک روایت آئی ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ جو سیارے مختلف پائے جاتی ہیں ان میں بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان میں بھی کوئی آبادی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ ان میں بھی آبادی ہیں اور ان میں بھی ایسی نبوت ہے جیسے تمہارے ہیں ان میں بھی ایک آدم علیہ السلام آئے تے جیسے تمہارے ہیں آئے ہیں اور ان میں جو ایسے نبی پہ جائے کہ تمہارے ہیں اور ان میں جو ایسے نبی پہ جائے کہ تمہارے نبی ہیں یعنی میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مطلقہ یہ اس حدیث کا خلافہ ہے اپنی راہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں خاتم نبیین ہوں آخری نبی یہ حدیث میں اور جگہ بھی آیا اگر کبھی دنیا میں اس زمین کے علاوہ زندگی کی ثابت ہو جائے مریض پہ دیکھ رہنا کہ پڑھا نہیں زندگی ہو یا نہیں ہے اور اگر کسی ثابت ہو جائے تو اس حدیث کی خرشکانی طور پر تصدیق ہو جائے اس پہ بہت لوگوں نے لکھا اس حدیث میں کہ اس کا مطلب آخر کیا ہے مثلاً معبدالحلی صاحب لکھ نبی رحمت اللہ علیہ سے فرنگی محلی فرنگی محلی کہتے ہیں مولانا نے بھی اس پہ رسالہ لکھا یہی چیئے اور اگر کاسم نبیین رحمت اللہ علیہ کو لکھتے ہیں یہی جو عورت اس حدیث کا مطلب لکھے ہیں تو حضرت نے تاظیر الناش کے نام سے پورا رسالہ اس حدیث پہ لکھا ہے اور انہوں نے ثابت کیا کہ جتنی بھی ختم نبوت کی قسمیں اور سکتی تھی سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم ہو گئیں کیا کیا ہے وہاں کاسم نبیین رحمت اللہ علیہ نے ان کی اصل عبارت بھی نہ پڑھ دوں وگر وہ اصل عبارت پڑھ کے اگر اس پہ کسی کو اشکال رہے تو وہ آئندہ ہوتے آ کر اس عبارت کو پڑھ دیں حضرت وہاں کاسم نبیین رحمت اللہ علیہ نے جو عبارت لکھی ہے وہ خالص منطقی اور فلسفی کی عبارت ہے منطق اور فلسفی کی اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے عام آدمی کی سمجھ میں آنے ہی اس کا دشوار ہے انہوں نے خاتمیت کی حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ختم نبوت کی تین پسویے کر دی ہیں اور تحویر فرمایا ہے حضرت نے جب پر عبد المانا خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ سہم نے جواب میں کچھ دکت نہ ہو سو عوام کے سیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بہنی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء ثابت کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں یہ اتنی مشکل ہے کہ میں اس کو پڑھ کے اس کی تشریح کرو تو آپ کو اس کا خلاصہ کر دیتا ہے اگر اس خلاصے پر کسی کو اشکالوں اعتراضوں تو ضرور آئین ڈالشات سروائیے حضرت نے کہا ہے ساری گفتگو کا خلاص ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں ختم نبوت کے تین درجات ہیں اب وہ حدیث ذہن میں رکھے گا کہ اور جگہ بھی زندگی ہے اور اور جگہ بھی نبوتیں کہتے ہیں ایک تو ختم نبوت مکان کے اعتبار سے ہے جگہ کے اعتبار سے اور ایک ختم نبوت زمانے کے اعتبار سے ہے اور ایک ختم نبوت مرتبے کے اعتبار سے ہے غالباً جہاں تک علم ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ کی بعض دستانیں اس طرح اعتراض مبارا ہمیں اس نبوت کے مسئلے کو اس طرح کسی نے واضح کیا جتنا معاقہ سنانو کی رحمت اللہ علیہ نے واضح کیا وہ کہتے ہیں ختم نبوت کی تین قسمیں ہیں کہتے ہیں ایک قسم تو یہ ہے کہ آلہ درجہ کی ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے اور ایک ختم نبوت زمانے کے اعتبار سے ہے اور ایک ختم نبوت جو ہے وہ مکان کے اعتبار سے ہے تو وہ کہتے ہیں ساری زمینے جتنی بھی مان بھی جائیں ان میں یہ زنین ہماری آخری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زنین کے آئے ہیں اس لئے وہ خاتم نبی جوی ہیں فلسفہ سے سابق کیا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زمانے کے اعتبار سے سب نبیوں کا زمانہ گزر گیا اور آخر پیانے صلی اللہ علیہ وسلم کے شیط لائے ہیں تیز زمانے کے اعتبار سے خاتم نبی جوی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ختم نبوت ایک مرتبہ ہے ایک مقام ہے فرض کر لو اب دیکھا آپ نے وہ کہتے ہیں فرض کر لو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منصار اس سے دعوت اس سے شاید نام اپنے بات سے دے رہا پچھلے کسی نبی علیہ وسلم کے زمانے میں آتے فرض کرو تو اس مقام وہ ہے کہ ان رسول اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے یہ فرض کیا ہے انہوں نے اور پھر کہتے بات یہ ہے کہ علم اصل ہے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی ہے نبوت کے تمام درجات اور نبوت ساری کے سارے اس کی ابتداء اور آغاز علم میں ہے اور جتنا علم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اتنا علم دنیا میں ان سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملا اور ان کے بعد بھی کسی کو نہیں ملا تو جس شخص پر تمام علوم ختم ہو گئے وہ یہ خاتم النبی وین اور فرض کیجئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت ہو تو بھی وہ کہتے ہیں ان کے مقام اور وزر کوئی کوئی فرق نہیں بڑھے گا کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اللہ نے علم دیئے ہی نہیں وہ تو ہر طرح سے خاتم النبی وین تھے بس یہ تین قسمیں کر کے حضرت نے جو کچھ لکھا ہے وہ یہ ہے مناظرہ عجیبہ میں اب جس سے پہلے تو اس پاتھ کو انتہائے کر لیں اس میں کمان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اس پاتھ کے قائل تکے نبوت جاہی ہے وہ کہتے ہیں فرض کرو فرض کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد بھی کوئی نبی آتا تو بھی آن رضی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی وین تھے وہ تو اتنے قائل ہیں اس قائل نبوت کے اس سے کہاں سے ثابت ہوتا ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کل کو کوئی کہنا شروع کرے کہ اللہ نے قرآن میں کہایا کہ فرض کرو خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے مہلے میں عبادت کرتا اس کا مطلب یہ ہے تو خدا کا کوئی نہ کوئی تو بیٹا ہے یہ سرزیت کی باتیں پچھرائے نبوت کے مہم قاسم ناوچوی رحمت اللہ علیہ وسلم نہیں تھے آن رحمت اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی تھے اب اس پر حضرت نے جو دیگر کتابوں میں عبارتیں لکھی ہیں وہ بھی آپ سن لیں مہم قاسم ناوچوی رحمت اللہ علیہ کی عبارتیں ہیں اور مہم قاسم ناوچوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں کوئی آسان چیز نہیں ہیں کہ ہر آدمی سے پڑھنا شروع کر دے گا اور ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائیں گے خالصتا ہم حضرت نے فلسفے اور منطق کا بھی ایک رنگ تھا اس میں بھی رحمت اللہ علیہ کی ہم کی کتابیں آبِ حیات پڑھ لیجئے آبِ حیات کے متعلق مہم حسین احمد صاحب ملونی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مہم قاسم ناوچوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب آپ تو علماء کے لئے تھی حدیت شیعہ دیکھئے اجواب اربعین ہے حضرت کی انتباہ المومنین ہے تطریر علیہ پردی ہے وجہت الاسلام ہے وہ باعث آئی شاہ جہانپور ہے اور کتنے کے دار دیں گے ناوہ میلہ خدا شناتی ہے حضرت کی انتصار الاسلام ہے سرسید احمد خان نے حضرت کو خط میں اپنے حقائد لکھے تھے حضرت تو اس کا جواب لکھا تھا تو سفیت الحقائد ہے تو اسی کو کل کلام ہے تو فیلامیہ ہے قصائد کاسمیہ ہے اسرار قرآنی ہے ترکی و ترکی مناظر و عجیبہ کوئی ایک کتاب ہے ہم تک ہم پورے وصوق سے یہ بات کہتے ہیں اور دعوے سے کسی لوگ قائل ہیں اس بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نبوت چاہی ہے محاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک کتاب کو اتنی کتابوں کے ہم نے نام لیا کسی ایک کتاب کو لے کے آ جائیں اور اسی اسی انٹرنیٹ پر اوپڑھ کے اس کے پانچ سات سفاہت کی تشریح کرنیں یہ بچوں کا فریل نہیں ہے محاقہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا انہوں نے فرضیت کی بنیاد پر کہا ہے کہ فرض کرو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی ہوتا تو پھر کیا ہوتا وہ کہتے ہیں پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہم ان کی اور کتابوں کو دیکھیں تو محاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا ہے مناظرین اجیوہ میں کہتے ہیں خاتمیت زمانی یعنی آخری زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس نبوت جسم پر ختم ہو گئی زمانے کے اعتباسے اپنا دین و ایمان ہے یہ حضرت کے لفظ پر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں خاتمیت زمانی اپنا دین و ایمان ہے نا حق کی تعمت کا البتہ کچھ ہی لاج نہیں حضرت کے زمانے میں بھی انتر تعمت لگائی گئی تھی کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس سے تو ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے حضرت نے بھی اس کا جواب بھی لکھ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ نا حق کی تعمت کا البتہ کچھ ہی لاج نہیں یعنی مجھ پہ نا حق تعمت لگاتے ہو اگر ایسی باتیں جائز ہوں تو ہمارے میں بھی زبان ہے اس تعمت کے جواب میں ہم آپ پر اور آپ کے اہل ملت پر ہزار قومتیں لگا سکتے ہیں یہ حضرت کی بارت ہے مناظرہ عجیبہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت خاتم الورسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت زمانی تو سب کے نزیق مسلم ہے یعنی ساری امت کے نزیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں خاتمیت زمانی جو ہے وہ مسلم ہے آخری نبی تھے علیہ السلام مناظرہ عجیبہ ایک عبارت دیکھئے موقع سے میں ملتوی رحمت اللہ علیہ وسلم کہ حاصل مطلب یہ ہے انسانی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتمیت زمانی سے مجھ کو انکار نہیں یعنی میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے بلکہ یوں کہ یہ کہ منکروں کے لئے بنجائشیں انکار نہ چھوڑی افضلیت کا اقرار ہے بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاس جمادیے اور نبیوں کی نبوت پر ایمان ہے پر حسن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر کسی کو نہیں سمجھتا مولانا عبدالعزیز عمروی جو شاگر بھی تھے حضرت کے انہوں نے حضرت کو لکھا ہے کہ حضرت لوگ یہاں شہر شراب آگے ہیں جن سمجھ میں آپ کی کتاب نہیں آتے وہ کہتے ہیں ختم نبوت کا انکار ہو گیا حضرت نے پتہ ہے اس کو کیا جڑاب لکھا ہے مناظرہ عجیبہ نہیں حضرت نے لکھا ہے کہ مولانا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رہی جن کو حضرت نے جواب لکھا ہے یہ میں ان کی کتاب آئے سامنے ہی اس سے پڑھ کر سنا رہے ہیں فرماتے ہیں مولانا خاتمیت زمانی کی میں نے تو توجیح اور تعیید کی ہے یعنی یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے ختم نبوت کی تعیید کے لیے لکھی ہے سپورٹ کرنے کے لیے سکیدے کو تغلیب نہیں کی میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ عقیدہ غلط ہے ہاں آپ گوشہ حینایت و توجہ سے دیکھتے ہی نہیں تو میں کیا کروں یہ شکوہ فرمایا ہے کہ آپ مولانی کرتے اس طرف کو دھیان دیجئے اگر آپ دھیان نہیں دیتے تو میں کیا کروں ایک جملہ اگلا بھی سن دیجئے اس کی میں تشریح نہیں کروں گا کہتے ہیں جو لوگ مواقع سے نموچی رحمت اللہ علیہ پہ ازام لگاتے ہیں کہ وہ نبوت کے جاری ہونے کے قائلتے ہیں وہ اسے ایک جملے کو ہی حل کر لائیں آگے لکھتے ہیں اچھا آپ گوشہ حینایت و توجہ سے دیکھتے ہی نہیں تو میں کیا کروں اخبار بالعلمت مکذب اخبار بالمعلوم نہیں بلکہ اس کا مصدق اور موید ہوتا ہے یہ ایک جملہ ہم نے ازام لگتے ہیں ان کے صفحات کے صفحات کتابوں کے ایسے ہیں مسلسل عبارت پر دیتا ہے آپ کو اندازہ ہوگا جمعہ قاسم ناویت و رحمت اللہ علیہ کی عبارتیں کچھ آسان نہیں ہیں مسلسل سنیا اخبار بالعلمت مکذب اخبار بالمعلوم نہیں بلکہ اس کا مصدق اور موید ہوتا ہے اوروں نے فقط خاتمیت زمانی اگر بیان کی تھی تو میں نے اس کی علت یعنی خاتمیت مرتبی ذکر اور شروع تحضیر ہی میں ایک تغاہ خاتمیت مرتبی کا بنسبت خاتمیت زمانی ذکر کر دیا یہ تو اس صورت میں ہے کہ خاتم سے خاتم المرات بھی مرات دیجئے اور خاتم کو مطلق رکھئے تو کل خاتمیت مرتبی اور خاتمیت زمانی اور خاتمیت مکانی تینہ اس طرح سے ثابت ہو جائیں گے جس طرح آیت اِنَّمَا الْخَبْرُ وَالْمَيْسَةِ وَالْأَنْصَبُ وَالْأَزْلَامِ بِجْسَمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ جس سے نجاستِ امانمی اور نجاستِ ظاہری دونوں ثابت ہوتی ہیں اور ایک کا مفہوم انوائی مختلفہ پر معمول ہونا ظاہر ہوتا ہے یہ پانچ ساتھ متنے ہیں اللہ ان کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ان علوم کو پڑھاؤ اور کہ خاص ایک دماغ چاہیے فلسفے کو سمجھنے کے لئے منطق کو سمجھنے کے لئے مولایا نے اس لن میں یہ چیز لکھئے کسی پر بھی اگر آپ کو اعتبار ہے آپ ان سے کہہ رہے ہیں خاص طور پر جو لوگ رسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نبوت کیلئے وہاں کی دلیل دے دیتے ہیں کسی پر بھی انہیں اعتبار ہے تو اس سے جا کر پڑھا لیں اگر وہاں کاسم نہ ہوتی رحمت اللہ علیہ کو سمجھ سکتا ہے تو وہ بیانت داری سے رحیس لاتا دے گا کہ وہاں کاسم نہ ہوتی رحمت اللہ علیہ حالی دیز حالی دیز ختم نبوت کے بعد اجراء کے قائل نہیں تھے کہ نبوت چاہ رہی ہے اور زو باتوں کی ایک بات ہے وہاں کاسم نہ ہوتی رحمت اللہ علیہ قائل ہوتے تو وہ کافر قرار پاتے ہم کیوں خام خواہ ان کی تجیئے کرتے بلکل عزیز آتی انہوں نے تین طرح سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ حالی دیز ختم نبوت ثابت کی ہے زمانے کے اعتبار سے بھی قائم جگہ سپیس کے اعتبار سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مرتبے کے اعتبار سے بھی وہ کہتے ہیں کہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے ان سے بڑا مرتبہ ہے ہی کسی کا نہیں سوائے اللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی کا مرتبہ بس اس کے بعد رہ جاتا ہے اور کسی کا مرتبہ اس کائنات میں ہے ہی نہیں اور ختم نبوت کی بنیاد انہوں نے علم قرار دیا وہ کہتے ہیں علم اتنا دیا تھا اللہ نے کہ اس کا حقوی افرائیم نہ ان سے پہلے کسی کو دیا نہ ان کے بعد کسی کو دیکھ یہ ہے بات مواقع سنان عطوی رحمت اللہ علیہ اب میں جو محیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ حضرت نعوی رحمت اللہ علیہ اس عبارتوں پر کسی کو اقراض ہو تو میں اپنے مخدوم ملک صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ آئندہ ان کو وقت دے رہیں اور وہ محاقع سنان عطوی رحمت اللہ علیہ کی اصل مطن کی عبارت پر کے ہاں سے کہاں سے وہاں نے یہ کہا ہے کہ ختم نبوت کے بعد دل بوت جاری ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر دل فرض کو یہ ہوتا فرض کر لو تو فرض کرنے میں تو قرآن نے بھی فرض کیا فرض کرنے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوڑی چیز ہے فرض کروائی ہے حدیث میں نہیں ہے آپ نے دنا فرض کر لو یہ علم دین کا سوریہ سکارے پر چلا جاتا تو یہ جیران کے فارسی فارسی نسل کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں سے بھی دین کے دین کو لے آتے اتنے مجاہد اتنی عمت والے ہوں گے یہ ہے وہاں سے مجاہد اتنی عمت اللہ علیہ کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ آپ کے بعد نبی کہانا ممکن ہے بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا بے فرض بفرض محال اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہے تو عمر حدیث کیونکہ عمر رضی اللہ علیہ نے اتنی قابلیت پائی آتی تھی اب دوسری بات رہ گئی نحیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کہ وہ جوہر نبوت کے قائل تھے ہم پوری دیانت داری سے آگزار کرتے ہیں کوئی مناظرہ نہیں ہے جس پہ خام خام میں ارجانہ ہو میں ہم نے جتنا معاہد ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو پڑھا ہے ان کی کتاب افسوس الحکم اور فتوحات مکیہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو پڑھنے کا موقع اس وقت ہوا جب عمر شیخ الاسلام ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو پڑھا ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے صحیح اگر بہدبی نہ ہو تو رگرہ لگایا ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کی عبارتوں کا عبارتوں کی عبارتیں میں نے نکل کی ہیں اور وہ سخت ناقب ہیں ابن عربی کے تو شاید علیہ وzilہ بن تعالیٰ رحمت اللہ علیہ کو بار بار کہتے ہیں ابن عربی نے یہ گمرائی باج بہت کی یہ گمرائی یہ گمرائی یہ گمرائی تو ساہی رہے کہ میں بھی تجاست سووا کہ ہم ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں تو سوہی آخر لکھا کیا ہے تو بڑی مشکل سوہی ماذا جتنا کچھ بھی ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو پڑھا اندازہ ہوا کہ شیخ الافنان بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے جو نسخے تھے ان نسخوں میں عبارتے ہی کچھ کی کچھ لوگوں نے لکھی ہوئی تھی اگر ہمارے علم میں یہ بات آتی کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ جرائے نبوت کے قائل ہیں تو ہم انہیں کافی بھی کہتے بھائی سی بھی سی بات ہے عقیدہ کتاب و سنت سے لیا ہے عقیدہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ سے تھوڑے ہی لیا ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو اس کتاب و سنت ورد پرکھیں گے کہ کتاب و سنت کے مطابق ان کی تعلیمات تھی یا نہیں تھی اگر نہیں تھی تو خلق بات ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی فتوحات مقتیہ بھی سامنے شیخ محید بن عربی رحمت اللہ علیہ کی عبارت اب دیکھئے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک عبارت سے کیسا سناتے ہیں تھا اخبر رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرؤیہ جزء من اجزاء نبوہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے یعنی حدیثی یہ بات آئی ہے کہ خواب سچا جو ہوتا ہے وہ نبوت کے ایک اجزاء میں سے ایک جزء ہے فَقَدْ وَقِعَ لِن نَاسِ فِي النَّبُوَتِ حَاضَ امت کے لیے لوگوں کے لیے نبوت میں سے بس یہ ایک جزء باقی آگیا ہے محمد حضا اور فَقَدْ اس کے کہ ایک جزء باقی آگیا ہے کیونکہ صحیح حدیث میں آیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب جو سچا ہے تم دیکھتے ہو یہ نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہے ایک جوہاں اور بھی روایت ہے اس سے کم یا اس سے زیادہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب کو نبوت کا ایک حصہ بتایا ہے اب نبوت کا ایک حصہ جوہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے تو عربی رحمت اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے مطابق کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی نبوت کا ایک جلو جو امت کے پاس باقی ہے کہ کہتے ہیں جس جلوز کے ہونے کے بوجود نبوت اور نبی یہ مرہا یاد رکھی گا یہ دونوں لفظ نبوت اور نبی کہتے ہیں اس کے بوجود بھی نبوت کا لفظ اور نبی کا لفظ کسی پر نہیں بولا جا سکتا سوائے اس شخص کے جو عمر اور نہیں لانے والا ہو عمر اور نہیں لانے والا یعنی مطلب یہ ہے کہ نبوت اور نبی کا لفظ ہم صرف اسی پر بول سکتے ہیں جس کے باق ایسی وری آئے جس میں کسی چیز سے منع کیا گیا یہ کسی چیز کا حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رہی آتی کی نا مثلا شراب سے منع کیا گیا مثلا نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا حلال چیزوں کو جائز کرا دیا گیا حرام چیزوں سے منع کیا گیا تو شاید کہتے ہیں کہ نبوت میں یہ ایک جز باقی جا گیا لیکن اس کے موجود نبوت کا لفظ اور نبی کا لفظ کسی پر نہیں بولا جا سکتا سوائے اس کی کہ عمر اور نئی عرب رسولت و نبوت میں ایک خاص وقت مہجم کی موجودگی کی وجہ سے یہ جو نبی کا لفظ ہے نا فحجرہ حاضل اسم اسم کی نبی کے لفظ کو بھی اللہ نے منع کر دیا کہ کسی کے لیے نہ بولا جائے فحجرہ حاضل اسم کی کیا معنی کریں گے حاضل اسم یہ نام یعنی یہ جو نبی کا اللہ نے یہ لفظ بھی منع کر دیا کہ کسی پر نہیں بولا جائے گا ابن عربی جاند اللہ کے یہ کہتے ہیں اور یہ جو رات دن اور کتاب کے ایک ایک سفر کے دس دس مرتبہ مزہ حضل آمد صاحب کا بیانی کے لیے نبی 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 کا لفظ لکھتے ہیں ابن عربی نبوت کے لفظ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی افاد ہے حاضل اسم یہ لفظ بھی اب کسی کے لیے نہیں کہا جا سکتا وہ تو لفظ تک کو نہیں مانتے کسی کے لیے تو نبوت کا اجرا تو بہت طور کی بات یہ فطورات مکتی آئے مسلخل صفحات اس کے بیٹھنے ہیں تو اس کے مسلخل صفحات جو ہیں اس میں چار سب جان نے سپاہ دیکھی کہ یہ کس کی جلدیں ایک اور جزا کی عبارت آپ کو سنا دیتے ہیں کہتے ہیں جیسے کسی کی طرف مبشرات کی وحی آتی ہو مطلب کیا ہے یعنی اسے اسے مبشرات کی وحی آتی ہو یعنی سچے خواب کسی آدمی کو آتے ہو وحی اجزعن من اجزائن نبوہ تو اسے نبوت کے اجزا میں سے ایک جز ملا نبوت کے چھالیس حصے کیجئے تو اسے ایک حصہ مل گیا نا کہتے ہیں اس کے بوجود کہ اس کے پاس نبوت کا ایک حصہ گھوچا ہے اور وہ مبشرات اسے حاصل ہیں لیکن یہ سائز بشارت نہ بھی نہیں ہو سکتا سو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو عمونی طور پر دیکھو تو نبوت کا اطلاق اسی شخص پر کیا جائے گا نبی وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس سارے نبوت کے جز ہوں ایک جز والے قوم نبی نہیں کہہ سکتے چھالیس حصے نبوت کے رسول اللہ تعالیٰ عزیز رہا ہم میں سے ایک خواب ہے باقی پر انٹھالیس حصے جس کے پاس ہوں گے وہ نبی ہوگا نا یہ تو بات نہیں ہے کہ کسی کو ایک اب کرسی ہے کرسی کے اب کارک کے چھالیس حصے کہنے کے ایک حصے میں فقط کچھ ایک تانگ آتی ہے تو وہ کہتا رہے لوگوں سے کہ کرسی ہے میرے پاس کسی بچے کو پیڈل مل جائے سائیکل کا تو وہ سوال کرکھ لے کہ میرے پاس سائیکل ہے دوسرے بچے کے کہے سائیکل ہے تو بچے کہیں گے پیڈل ہے تو ہارے پاس سائیکل پوری تو کوئی اور چیز ہوتی ہے اسی طرح نبوت کے چھالیس اجزانے سے شاید مہربی رحمت اللہ رکھتے ہیں کہ ایک جنس نبوت کا سچے خواہ ہیں وہ اگر کسی آدمی کے پاس ہے تو اس میں بھی نبوت کا اطلاع نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی کا اطلاع نبی کا لفظ اس کے لئے بولا جائے گا جس کے پاس وہ چھالیس حصے ہیں اور ہی کہتے ہیں وَطِلْكَ النَّبْوَوَا اللَّتِ حَزِرَةَ تَعْلَئِنَا اور جو غلی نبوت ہے چھالیس اجزاز اس میں پوری ہیں وہ ختم ہو چکی ہے اور وہ اللہ نے روک دیا ہے ہم سے یعنی ہم غلی ہیں ولایت کی انتہا پہ بھی پہنچائیں تو بھی وہ نبوت ختم ہو گئی ہے اس نبوت کو غدانے منا کر دیا اسے کہتے ہیں کہ نبوت کی جو غلی ہوتی ہے اس غلی میں عوامر اور نوالی پائی جاتے ہیں نبوت کی جو غلی ہوتی ہے اس میں کسی جز کے کرنے کا کسی جز کے نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے اللہ نے نبی خاص سطحاً اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبوت کے لئے مخصوصہ باقی ہے اور کسی شخص کے ساتھ ایسے نہیں ہو سکتی افضاد مقیہ میں شیخ نے بلکل آخری عبارت شیخ کی آپ کو سنا دیتے ہیں اس کے بعد نظر کوئی اس کا قائل ہوگی ابن عربی جرائے نبوت کے قائل تھے تو پھر تو وہ بادہ جو غالب نے کہی ہے کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا نبوت ختم ہو جانے کے بعد آج اولیاء کرام کے لئے سوائے تعریفات کے کوئی چیز باقی نہیں رہی اور وہ پھر کچھ چیزوں کے کرنے کا اور کچھ چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں جہاد کو وہ آرام قرار دیتے ہیں یا نہیں شریعت کے احکامات اسی طرح ہوا کرتے ہیں حکم اسی طرح ثابت ہوتا ہے نبی بھی اس حکم کہتا ہے جو اس پہ بہی آتی ہے نا تو اس کے لئے نبوت کی ہے یہ خود لکھتے ہیں کہ نبوت اس جانے کے بعد آج اولیاء اللہ کے لئے اس کے جو جو اجزائے نبوت کے جیسے خواب ہے کل چیز باقی نہیں رہی ہے اور عوام رنائی کے سب سے لازے بند ہو گئے ہیں فَمِنِ اِدْدْعَابَادَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو کوئی شخص بھی ایسی دونی کا اقرار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ کیا کرتا ہے وہ شریعت کا دعویٰ کرتا ہے وہ شریعت جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے ہماری اسلام کے موافقوں یا مخالفوں وہ شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے انساز کے کام لینا چاہئے ملزہ غلامت کا دیانی جس میں ہی کا دعویٰ کرتا ہے اس میں عوام رنوائی نہیں ہے کہ وہ صرف یہ کہتا ہے ہم جس اچھی خواب آتے ہیں وہ تو صرف صرف کہتا ہے کہ میرے باس فرشتے آتے ہیں اور فرشتے کے نام دوئے لیتے ہیں وہ تو صرف صرف لکھتا ہے کہ فلام فلام فرشتے آیا تھا اس افلام سے یہ علام ہویا اور یہ سمجھ میں آیا اور یہ نہیں سمجھ میں آیا شیخ تو کہتا ہے کہ صرف علیہ بند ہو گئے دروازے یہ ہے ابن ربی رحمد اللہ علیہ کا مسئلہ آخر کمان سے یہاں سے نکل آیا کہ شیخ ابن ربی رحمد اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ نبولت چاریس رہے کہ تیسرے آدمی شیخ علیہ السلام ابن رحمد اللہ علیہ ابن رحمد اللہ علیہ کب سے نبولت کے چرائے قائل ہوئے ہیں اگر بالفعل شیخ قائل ہوتے تو چرائے نبولت کے ابن قیم اور ابن قصیر اور ابن رجب ابن عبدالحادی حمدلی یہ سارے انہیں چھوڑ دیتے کوئی تھی شیخ قائل نہیں تھے ان کی صرف ایک کتاب دیکھنے الجواب الصحیم ونبدالعبین البتی شیخ نے لکھی ہے سنی جواب اس شخص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین بدل گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین عیسائیت تھی نا یہ جو لوگ عیسائی یہ کہتے تھے نا تو مخلوط نعاشرہ تھا دمشقہ عیسائی یہودی مسلمان سب بستے دے انہوں نے شیخ علیہ السلام سے عیسائیہ میں کچھ سوالات کیے تھے شیخ نے اس کے مقابلے میں جواب میں کتاب لکھ دی شیخ نے ساتھ لکھا ہے کہ اس نے مسیح علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے اور یہ بھی لکھا ہے شیخ نے جواب الصحیم نے کہ اس نے مسیح علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا وقد اخبرہ یہ شیخ کی عبارت ہے ہم صرف اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ الجواب الصحیم اس کتاب کو غور سے پڑھ لیں کہاں شیخ تو بار بار کہتے ہیں کہ وقد اخبرہ ان المسیح سب نمریم مسیح الحدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتنین یہ خبر دیا ہے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ السلام زمین پر اتریں گے کہاں پر شیخ کہتے ہیں کہ علی المنارت البعیوہ شرق دمشق دمشق کے مشرقی حصے میں سفید منارے پر شیخ اس کے قائل تھی کہ نبوت جاری ہے اور قابیان میں نبوت ہے یہ شیخ تو کہتے ہیں کہ وہ دمشق میں اتریں گے ابن اتہائمی نے دیو لکھے کہتے ہیں صرف کیا پتہ دار رحمت اللہ علیہ کو کہ ایک ایسا شخص بھی آئے گا جو کہے گا کہ دمشق میں لوگ بڑے ناپاک پلید لوگ رہتے بے ایک قابیان والے بھی پلید ہیں لہٰذا قابیان بنشق ہو گیا ممکن ہے آپ میں سے کوئی صاحب جو سن رہے ہیں انگلینڈ سے انگلینڈ سے انگلینڈ میں ایک محلہ ہے چلتی بڑے بڑے عدیب پیدا ہوئے ہیں اور لاہور میں اندرون لہاری جو ہے نا اس میں جو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں تو اندرون لہاری میں بڑے بڑے لوگ جو پیدا ہوئے لکھا رہے ہیں لکھنے والے اس بنیاد کل اگر کوئی شخص کہے کہ لندن بھی لاہور ہو گیا ہے کیونکہ لندن میں بھی بڑے لکھنے کی اپڑنے والے پیدا ہوئے ہیں لہار میں بھی بڑے بڑے پیدا ہوئے ہیں تو آپ خود سوچئے اس شخص کو کہا کیا کہا جائے جیسے لندن دیکھا ہے وہ یقیناً یہ کہے گا کہ لاہور و لندن میں بڑا فرق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں دمشق محش ہے اس حدیث کو لا لیں اور شیخ پر آگے لکھتے ہیں کہ انتاقیہ انتاقیہ ایک شہر ہے نا ان بڑے شہروں میں پہلا شہر ہے جہاں کے بہشندے آمنو بل مسیح علیہ السلام اپیسہ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وَذَلِكَ بَعَدْ رَفَعُوا الْسَّمَائِ اور یہ ایمان جو تھا انتاقیہ کے بہشندوں کا یہ اپیسہ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھا لئے گئے آسمان پر اس کے بعد تھا کیا آپ اس کے قائمیں انتاقیہ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لئے گئے تھے جو کہ شیخ لکھ رہے ہیں اور شیخ ساتھ لکھتے ہیں وَلْحَاظَا اِذَا اَنْذَلِ الْمَسِيْءِ مَرْيَن فِي اُمْتِ ہی اسی لئے حدیثِ مَسِيْءِ علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے امت میں نازل ہوں گے تو وہ سوائے شریعت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے اور کوئی حکم نہیں دیں گے آپ اس لئے کے قائم ہیں کہ نازل ہوں گے اسی لئے صلی اللہ علیہ السلام مزول اور پیدائش میں کوئی فرق ہی نہیں اور ایک جگہ تو شیخ نے صاف لکھا ہے وَإِنَّهُ سَعْدَ إِلَى السَّمَا قَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ اور اسی لئے صلی اللہ علیہ السلام آسمان کی طرف سعادہ چل گئے لے جائے گئے چلے گئے آسمان کی طرف اٹھتے جیسے کہ اللہ نے خبر بھی ہے کی کتاب ہی اپنی کتاب میں اور جیسے کہ میں اس کتاب میں پہلوز پر کر چکا ہوں شیخ تو اسے مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا جانے کے قائل پر کونسی جگہ ایسی ہے جس میں شیخ نے یہ کہا کہ نبوت چاری ہے وَتِسْتِ عِسَىٰ علیہ السلام پر دمشق میں آنے کے قائل اور اس جگہ شیخ نے بالکل ساتھ لکھا ہے یہ بھی ساتھ کا عبارت وہ کہتے ہیں وَفَعُودِ الْآدمِي بِبَدْنِي الْاَسْمَائِكَ اَتْثَبَقَ فِي عَمْدِ الْمَسِي اور کسی آدمی کا اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پر چلا جانا یہ ثابت ہے جیسے کہ ارسی صلی اللہ علیہ السلام پر اِنَّا اُسَىٰ علیہ السلام نہیں کہ وہ آسمان کے تشریف لے گئے اپنے جسم کے ساتھ وَسَوْفَي عَمْدِ الْاَسْمَائِكَ اور ان قریب اِسَىٰ علیہ السلام اس دنیا میں نازل ہوں گے وَحَادَ مِمَّا يَوَافَقُ النَّسَارَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِينَ اور یہ وہ چیز ہے جو عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا بھی عمارہ بھی عقیدہ ہے اب یہ ایک کتاب ہے شیخ اس میں کہیں جگہ اس لئے شیخ کے مطلع یہ کہنا کہ وہ مبوعہ conocer oure کے کہاے کہ یہ بھی چھوٹ نہ ابن حروبی رحمات اللہ علیہ تو کہے نہ موقع صورCome رحمات اللہ علیہ eens نہ نہیں شیخ الاسلام اور نہیں امام مالک رحمات اللہ والے کہ استعیوث علیہ السلام کا انتقاء لے چکے سم ائمام مالک رحمات اللہ کی بات اس لئے نہیں کر رہے اس تفضیل میں گارہ کہ خلط و موحس نہ ہو مختلف موحس نہیں شہرنا چاہتے صرف ایک ہی بات پر ایک ہی بات پر بات کر رہے ہیں کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بھی ہے یا نہیں فہم کہتے ہیں ہر طرح کی نبوت ان پر ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبوت کی کوئی چیز ہے ہی نہیں نبوت نام ہی باقی نہیں رہا تو یہ ہے ان تین بزرگوں کی باتیں یہ کہ آج جنہی ہیں آپ نے بسکر طبو کو سنائے وہ اس پہ خود غور فرمالے اور اس پہ بھی غور فرمالے خاص طور پر کہ قیامت میں آخرت میں کوئی آدمی یہ جی پوچھا جائے گا کہ تم وہاں قاسم نانوچی کی عباتوں کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے تم ابن عربی کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے تم ابن قیامیاء کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے یہ پوچھا جائے گا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے یہ پانچ شہ فٹ جب نیچے جائیں گے نا زمین میں تجھے بوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بیجے گئے تھے اقیدہ تھی پتا چلے گا تو اقیدہ تو یہ ہے مانجر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ختم نبوت کے بعد اگر یہ حضرات ہی جرہ کے قائل ہوتے ہیں تو وہ بھی نے کافی نہیں کہتے بھائی کس غلط بحث میں پڑ گئے اس لیے آپ ان چیزوں کو برائے مربانی چھوڑ دیجئے اگر آپ نبی صاحب کی نبوت کے قائل ہیں تو آپ اس نبوت کو پیچھے اس پر حصولی بحث دیجئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نبوت جاری دیا یا نہیں اتنی سی بات ہے اگر نہیں ہے اگر جتینا نہیں ہے تو آپ کو جمعنا چاہیے میں تمام دوستوں سے جس گفتگو کو سن رہے ہیں بلے تحمل فطر اخواب کروں گا کہ اللہ عزباللہ ان میں سے کسی کے عقیدے میں بھی یہ بات ہے تمہارے ان گزارشات اور غور پر والے آج وہ گفتگو کا تلسلہ ایک طرح سے مکمل ہوتا ہے اور ابھی کچھ رفت ہے آپ میں سے جو اگر آپ بھی سوال جواب کرنا چاہیں حاضر ہوں اور پھر منشاءاللہ آئندہ جو نشست ہے اس میں رن صاحب اور جو بھی ہیں ان کا موقع ہے تو بات کریں تو انجا اللہ میں حاضر ہوں جواب بھی ارس کریں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت السلام علیکم مستی صاحب بہت بہت شکریہ بہت خصورت دیان از ان ساتھ آپ کو مستی صاحب میں یاد کیا تھا لیکن آپ جان دودھ کے لئے آخری وقت میں آتے ہیں بھئی آپ نے سوال کا جواب پوچھنا ہے مستی صاحب میں نے کہا کہا کہ آپ کے دوار دنیا پھر آجا نہ کریں لیکن سب سے پہلے میں مستی صاحب آپ سے ایک دوست کیا تعریف کرانے چاہتا ہے ٹائفون کی پہلے کاریانی تھے اگر یہ کمپیوٹر کے مجھے تھے ٹائفون بھائی زیادہ تشریف کا یہ میکروفن پر آپ نے تھوڑا سے تعریف کرا دیجئے آپ نے مام وغیرہ بتانے کی ایسان کرنے میں ضرور کی نہیں ہے لیکن یہاں سب نے آپ نے بتایا کہ آپ کا تعریف جرمانی سے ہے تو ٹائفون صاحب آپ تشریف کا یہ میکروفن پر میں رکھا رہا ہے کہ جرمانی میں اس وقت چار سارے سارے بھگے ہوں گے کہ بہت بیان کا مقصہ ہم سارے آتشید آئے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے ہاں یہاں ایک پروگرام چل رہا تھا مجھے ایک ضروری کام تھا ایک پروگرام چل رہا تھا تو میرا جانب ہم پر ضروری تھا اسی یہ میں لیٹ ہو گیا آپ کا انگ 생각이 کیا ہے آپ کو انگیں کو انگیں کو انگیں ب Per Crew اس کے لئے آپ کے ساتھ آنا کی بسیت آپ کیا کہ یہ کو ویب ساتھ میں پیس کرنا جو سوال جراب اس کمیر میں ہوتی ہیں اس ویب ساتھ پر ریکارنگ آپ کو مل جائے گی تو یہ سب کسیت آئے آپ کے ساتھ آئے آپ کے ساتھ ہیں ہم یہ ہے کہ افسوس کہ میں آپ کا بیان نہیں سن سکا اور میری بڑی خواہش ہی کہ آپ کے بیان میں میں وہ قرآنی آیات سنوں جس کو آپ اپنی ترجمے کی تائید میں پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ تو بہرل آپ جانتے ہیں کہ اگر کلام پاک کی خود بھی اس کی تصیب نہ کرے تو وہ تصیب برائے ہوتی ہے تو افسوس کہ میں سننی سکا آپ کا بیان کہ ہاں مختصر طور پر ایک ایک آیات مجھے نوٹ کرا دیں گے جو کہ اس بات پر روشنی ڈالتی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں حالانکہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے تو آپ بھی قائل ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں آہدی ہیں اور اسی کو ہم مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے ہیں تو آپ ذرا تکلیف فرما کر مجھے وہ آیات مجھے نوٹ کرا دا کرتے ہیں مہترم بن صاحب اس کا جو آپ کو ملک صاحب نے دیا ہے بہت اچھی ہے اچھا جواب دیا ہے میرے بھی آپ سے ذرخواست ہے کہ یہ ریکارڈنگ ملک صاحب کے بقول ہو رہی ہے تو آپ ذرا سے وقت نکال کے ہمارے سویان کو سن لیجئے بلکہ ہم تو یہ آپ نے آیات قرآنی کا پوچھا ہے تو آپ اس کو بھی اور جو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت خاتم النبی جین سے بات شروع ہوئی تھی اس سے لے کے اب تک سن لیجئے پھر جو بھی آپ اشارت کروائیں گے میں حاضر ہوں اس میں قرآنی ملک صاحب آپ نے یہ فرمایا آپ کا جو میں نے حصہ سنا ہے کہ پھر جو فرض کی یہ کوئی بھی نہیں تو یہ ایک ہی آیت قرآن پاک کی غالباً پھوری بات ہماری آپ تک نہیں پہنچی ملک صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس کو دوبارہ سن دیجئے ملک صاحب مخلوم نے یہی فرمایا کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کو سن دیجئے اس میں قرآنی آیات ہیں ہم نے بات اس پہ کرنی ہے کہ نبوت چاری ہے یعنی میں نے تو جو کچھ ارث کرنا تھا وہ تین ہفتوں سے ارث کر دیا اب آپ فرمایے کہ آپ کے نزدیک کونسی آیت ایسی ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت چاری ہے یہ تو آئندہ نشرت میں آپ فرمایے حسب وعدہ آج تک تو آپ نے ہم کوئی سننا تھا اس کے بعد اگلی نشرت میں آپ ان آیات کو لائیے ان کے بعد کیجئے حضرت علیکم مفیق صاحب شکریہ جب میں روم میں داخل ہوا تو کچھ حصہ آپ کی تقریب کا میں نے سنا تھا میں آپ فرما رہے تھے کہ ابل جہان اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں پوچھوچنا کہ پاسم نانوی نے کیا کہا یا حضرت عائشہ نے کیا کہا یا محیدین ابن عرضی کے کیا کہا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان صلح صالحین کو جب جب منکرین ختم نموت میں سے سمجھتے ہیں دیکھئے ان صاحب ہم سب لوگ ابھی موجود ہیں کسی جہان میں زندے ہیں اور زندہ لوگ بھی سن رہے ہیں مجید بات کو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا سرے سے نام ہی نہیں لیا انتہاب میں بقائمی ہوش و حواس آپ کے شدمت شریفہ میں عرض کر رہا ہوں میں نے کہا کہ قیامت میں اللہ رہی ہے نہیں پوچھنا جو اکاسب نموتین ہے اور نیتہمیہ اور ابن عرضی ان تین بزرگوں کا میں نے یقینا نام دیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام میں کیوں لوں اس لیے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ تو صحابیہ ہیں وہ اگر کوئی بات سرماتی ہیں تو اس سے عقیدے کی بات ثابت ہوگی میں انتہاب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام ہی نہیں لیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ سنایا مجھ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو سنھ لیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو عبارت تھی اس کا بھی جواب ہم نے دے دیا ابن تہمیہ اور محیدین ابن عربی رحمت اللہ عنہ ان کی عبارات کا بھی جواب دے دیا اب آئندہ ہفتے انشاءاللہ جو آیات آپ سمجھتے ہیں جن سے اجرائے نبوت ہے وہ انشاءاللہ آپ سے سنیں گے اچھا تو پھر مجھے غلطی لگی ہے میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ ان بزرگوں کا ذکر کر رہے تھے کہ جن کا عقیدہ خطمنبوت کے بارے میں بولی ہے جو جماعت امتی اکر ہے درحال حضرت مولانا قاسم نانوتی صاحب ابن تیمیہ اور محیدین ابن عربی انہوں نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ وہی ہے جو جماعت احمدیہ کے آ رہے ہیں تو آپ کا ان اس کے بارے میں کیا خطوہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ملکرین خطمنبوت میں سے ہے میں نے مخدوم کی رس کرنا چاہتے آل بان بات نہیں کریں گے آپ تینوں بزرگوں کے متعلق ہماری بختبور سنگیجی ہے یہ تینوں ذرات خطمنبوت کے قائل کے ان کا عقیدہ وہی تھا جو باقی دوری امت کا جو آج بھی ہمارا ہے محیدین ابن عربی جانت اللہ علیہ مجمعین جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے تھے ان کے بعد کسی طرح جنبوت کے قائل نہیں تھے ان کا وہ عقیدہ ہر دیو نہیں تھا جو جماعت قادیانیہ کا ہے اور اگر اگر بلکھر ان میں سے کل بھی جنبوت کا قائل ہوتا ہے تو میں اس سے کافی نہیں چاہتا کیونکہ اسی بات ہے ہم سے یہ دو جو باتیں نہیں ہوتی اگر ان میں سے کوئی کہتا تو یہ پاپی لی ہوتا مجھے ہم دیانت داری سے یہ سمجھتے ہیں ہم ان دشاروں نے کہاں کوئی جنبوت کی بات لکھی نہیں ہے کیونکہ دیسے ہم پڑے اور کیونکہ اللہ کے بندوں کو مجلق ہم یہ کہیں کہ ان کا عقیدہ یہ تھا آپ ہماری تشریحات ہیں ان تینوں کے مجلقات ہم نے کرنی ہیں وہ پہلے سن دیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں راستی بات کریں گے آج میں کسی اور کو موقع ہے اگر ہے دیتی چھے جی ایسین سب آپ کا شکل ہے تو آپ کا طلاح آخر ہے اگر میں اس پرسائز کو بہت بات پیسٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرنے میں یہ بیان ہے آج کا خاص طرح پر آپ کی طلاح کا جواب دیا یا یہاں مل جائے گا بیان پر یہ تو بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ دل سب کسی باتا جارید بھائی نے آپ سے اس طلاح پوچھا تھا اس کا جواب تو آپ نے دیئے ہی نہیں تھا اسلام علیکم موفی صاحب آپ نے ابھی تعویر کا لفظ استعمال کیا تھا تو کیا یہ پیشنوئیوں کی تعویر کرنی یا قرآن مجید کی آیات کی تعویر کرنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائے تو آپ نے دیئے کباری میں چاہتر ماتا ہے سب کسی باتا ہے سب کسی باتا ہے آپ نے اصلاح کا جرات دینا ہے کہ مردہ نے کتنی تعلیلات کی السلام علیکم مفیق صاحب ایک بات میں افراد کروں گا کہ آپ اس کمرے میں تشریف داتے ہیں تو اس کمرے کے جو منتظمین ہیں آپ ان کو سمجھائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے گالی گروز سے منع کیا ہے یہ اس طرح گالی گروز رینڈ صاحب سلام علیکم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ماشاءاللہ روم میں تشریف آب رہا ہے اب یہ رینڈ صاحب جہاں یہ بالکل مرزا قادیانی کی طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں بھائی آپ کے جھوٹے نبی نے تو تین سو سولہ گانیاں دی ہیں اور لا تعداد لانتیں جہاں ہم اپنی کتابیں لکھی ہیں اس روم میں جو بھی قادیانی حضرات بیٹھتے ہیں خاص کر پارٹاپ پہ تمام مسلمان بھیان بھائی جانتے ہیں اور قادیانی حضرات بھی ایک چیز کی گوئی دیتے ہیں کہ یہ پارٹاپ کا سب سے اچھا روم ہے جہاں انہیں سب سے اچھی ٹریمنٹ ملتی ہے تو بیرل آپ جو ہے آپ بات کو چینج مت کیجئے آپ یہاں پر بیٹھیں آپ کو کتنی گالیاں ملی ہیں بیرل مفتی صاحب کا وقت بہت قیمتی ہے اور آپ ان کا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں کسی اور قادیانی دوست کا سوال ہو اگر مفتی صاحب کے پاس وقت ہے تو پلیز وہ اپنا ہاتھ بلند کر لیں رین صاحب آپ نے تو میرے بھی کچھلے سوال کا جواب نے دیا آپ ساری زندگی میلے سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میں اثر جرت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں تو میرے ایک بہت ہی سیمپل سے سوال کا جواب دے دیئے لیکن مفتی صاحب کا اپنا کام کرنے لی دیئے آپ کو اتنے امپورٹنٹ انسان نہیں ہے ہو سکتا ہی آپ اپنی ایسا قادیانی کوئی شریف نفس بیٹھا ہو جسے واقعی ہاتھ کی تلاش ہے تو آپ پلیز ان کا وقت یہ ہے وضعانہ کر دیئے آپ اپنا ہاتھ نیچے کر لی دیئے میں آپ کو ڈاٹ دے دوں گا اگر آپ مائکروفون پر آئے تو مفتی صاحب آپ پلیز مائکروفون پر تشریف لائیے اور کسی اور قادیانی دوست کا کوئی سوال ہو تو وہ پلیز مائکروفون پر تشریف لائے مفتی صاحب کا وقت بہت قیمتی ہے جو کہ اکم اللہ خیلی ریم صاحب میں میرے مہترم میں آپ سے گھرارش کریں گا کہ آپ نے آج کی ہماری بفتوست نہیں نہیں اور میں نے اس میں دو مرتبہ یا شاید تین مرتبہ آپ کا ذکر بھی کیا ہے تو وہ ایک آپ کی ورمائی کے بات سے ہی چل رہی ہے کہ جہاں حق ثابت ہوگا ہم سب چھک جائیں گے جہاں تک قرآن پاک کی تابعیل اور توجیل اور انسیوں کا تعلق ہے میں دن اکم اللہ صاحب کسی ایک سوال کا آپ کے جواب بھی دینا چاہتا صاف بات ہے میں صرف اس بات تر رہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری آیا میں ہم بہت سے ٹاپک سچڑ گئے ہیں کبھی اس سوال کا جواب کبھی اس جواب سکر آپ یہ طریقہ نہیں ہیں ہم صرف ایک ٹاپک کو ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت جاری ہے یعنی بس ہم اس پہ رہیں گے اس دائرے سے نہیں اٹھیں گے اور شکایت یہ بھی ہے کہ آپ دے سے نشیف لائے یہ کسی ہے اچھا تو اچھے سے وہ چلے گئے تو تو آپ دیکھا رہے ہیں اور کوئی آپ اشارت کرمائیے تو کچھ بات کر نہیں موسیقی صاحب میں آج سے تھوڑک چیئی انفرنیشن دیتا ہوں کہ آپ کے آئے سے پہلے ایک آئے ان کے مربی آئی ہوئے تھے کمرے میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی مطلب بات کر رہتا ہے یعنی ہم سے مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ ہیں اور قرآن مجید کی آئے کو تو سہلتا ہے کہ آئے میں آئے میں دو تین دو سن میں اچھا خاطہ جواب دیا لیکن میں مانتے ہی نہیں تھے وہ کسی اور آئیتوں میں پڑ جائے لیکن اس بات کو آپ کے نائم کنگ جائے آپ کو دکھا رہی تو نائم کنگ جائے زیادہ مسلمان کو دکھا دیجئے کیا کرنے کی کوشش کر رہے تو یہ ان کے بلے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صرف وہ سوال جاتا ہے مطفیقہ کے بارے میں مطفیقہ کے مطلب کہ وہ تنجھتے ہیں کہ مطفیقہ کے مطلب یہ ہو گیا کہ ان کا فوق ہو گیا مطفیقہ کے مطلب ہے آپ نے بتا دیدے گا کیا ہے یا پھر اس نے بتا دیدے گا بکتے یہ بائیس is not clear ملکس صاحب آپ کے آواز بالکل سہی ہے آپ کے ساتھ آئے ملکس صاحب جی سوال سمجھ نہیں تھا آواز clear نہیں تھی ملکس صاحب آپ ہی دورا دیجئے اس سوال کو بس تب رہت پایا ہوں کہ ملکس صاحب آپ کے مطلب کوئی بات ہے ملکس صاحب یہ مطفیقہ اس کے مطلب بات نہیں تھی اور یہ کامی چاہیے تھے کہ اس ملکس کا مطلب حضرت ایسا اور نشنام وفات پا جائے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری آواز سن لیے تو درائے میں دائم جائے تک سیپ لائیے اچھا جی اب سمجھ میں آ رہے ہیں یہ بخادرانیوں کو آپ اس سے بات کرتے ہیں انہیں مطلب بھی کا اکتے حساب صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائے انشاءاللہ یہ کافی ڈیٹیلز کافی طاپٹ جو ہے وہ ڈیٹیلز آتا ہے دو چار جملے میں اس سے بات پوری ہو نہیں سکتی تو آئندہ تو رنگ کام آئیں اور وہ بکائیں کہ اجراء نبوت کے لیے وہ کن داریات کا حوالہ دیتے ہیں جیسے کہ ان سے بات ہے اور اگر آئندہ کو وقت ملا تو انشاءاللہ آئندہ وقت ہے ورنہ پھر اس کے آئندہ انشاءاللہ انہی متوفیقہ کی بہت ہے کہ پیسی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہو گئی یا نہیں ہو گئی یا وفات کے کیا معنی ہے تو وفیق کے کیا معنی ہے اور اب اپنی یورت میں اس سے کیسے استعمال کریں گے تفصیل ہو انشاءاللہ بات کریں گے یا تو نیکس ٹیٹ میں اگر انسان نے اس کے پاس جوابات انہیں دیتے رکھتا ہے اور اگر آئندہ اس سے انشاءاللہ نیکس ٹیٹ میں میں حاضر ہوں شکری مفتدہ مطابعہ گئے نیکس ٹیٹ میں وہ مطابعہ کہ اور صورت پر مطابعہ کی آیات ٹی فائف کا مطابعہ کہ وہ ترجمہ پیش کرتے ہیں اور اس میں جو مطابعہ کے پوری آیات کی ہو مطابعہ پوری ترمین کر دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا سورت علیمران ٹی فائف باقی وہ مطابعہ مطابعہ سورت اعزاب کی آیات ہیں تو وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں اور دوسری یہ حدیث صحیح بخاری کے حوالے کے پوچھتے ہیں کہ کوئی صحیح بخاری میں ایک گرہ سے ہی بتا دیں کہ وہاں پر کہیں فوٹ کا لفظ ہے فوٹ کا لفظ ہے کہ نہیں یہ ان کا ایک بار ہے مگر وہ آپ پتائیں گے بزادہ دیتا رائے گا آزاز علیمران ٹی فٹی سکش مجھے اجائے دیتے ہیں جب میں سمتہ آمی کی کہنا میں لائم کیا بھائی ہمارے اس کمرے میں ایک اور عالمی دین بھی آتے ہیں اداع بھائی اور انہوں نے اسی نصدر عربی نظر کے لیاتے جو کافی دفعہ کہنا میں انہوں نے قادیانوں کو جواب دی ہے اب یہ کہ ایک بات کا جواب یہ تکنی یا تو مزاگ کرتے ہیں قادیانوں نے ہمارے سر یا کہنا میں سنتے نہیں یا ان کی سمجھ نہیں آتی ہے مجھے صاحب میں نے پیر میں آپ کو سوال دے جائی یہاں ایک دوست ہے سمیترک اپروچ انہوں نے یہ سوال دیا تو انہوں نے اس کو پر کر جو آپ دے گئے مجھے صاحب جو میں جاوید صاحب آپ کا میں ٹیکس پا رہا ہوں اسلام علیکم سب سنمانوں کے دفعہ پہ میں یہ کہنے آئے کر ان کو چلے گئے ان کی بات کا جو وہ گالی کی بات کر رہے تھے جاتا ہے ایک سٹوریکل سیکس میں سے میں نہیں جانا چاہتا تھا میں نے کشاہ لیٹسٹ ایک کہنا چاہیے ایوڈنس دینا چاہتا تھا جو کہ قادیانی ہیڈکورٹر سے تھا ریلیٹیڈ جو کہ میرے پاس ریکارڈیڈ ہے وہ گالیان جو ابھی بات کر رہے تھے کہ جی مفتی صاحب کو بتا رہے تھے کہ جی ان کو کہیں کہ گالیان نہ دیا کریں تو میں سے ان کو ایک جھلت دینا چاہتا تھا کہ قادیانی ہیڈکورٹر میں کیسے کرٹ کی جاتا ہے میرمانوں کو یا لوگوں کی کالز کو تو اس کے اندر پوری پوری گالیان ریکارڈی نہیں ہی ہے اور یہ کوئی عام قادیانی نہیں ہی ہے I'm talking about the قادیانی ہیڈکورٹر لندن خیر رنگ چلا گیا تو اب کس کا بتاؤں میں اس لئے میں نے drop کر گیا تھا اپنے ہاتھ ملک پائنک صاحب مائک پہ آئیے یہ اثرہ ہوا ہے کیونکہ میں نے سنی یہ ایک نظی گالیوں کے ہم اس کمرے میں کبھی بھی مہنم لگاتے ہیں اس کے علابہ ہمارے بھی جانے جاریت بھائی ہے اگران کو günینے گالیاں دویا ہم نے moles دکار دیانوں کے کمرے میں کبھی بھی nhà نہیں دیا ہمارے پاس یہ ریکار دنگ ہے کہ ہمارے جاریت بھائی کو گالیاں دیا تو الڈیال کہنا میں الڈیال ستمی گالیاں دیئے اس مجھ سے ساتھ میں یہ سعtaa لها آکھ کے پاس پیس کرنا ہوں یہ خنائٹک کہ آپ دیکھیں کہ سورہ الحج کو انتعلق سوال ہے کہ اگر آپ کو پڑھانے دانے پڑھ لیگی جی مجید آدمی ہی کہا ہے جو جب مسکتہ چنے جائیں تو آپ کو کہنا میں انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ سنا ہی دینیز کنے رنگنے کے گال میں دے رہا ہے جلو دائی کو جی مجید آدمی ہی دیکھیں اور ایک اور سوال ہے جو یہاں سویٹ اینڈسکوئر ایٹی کی بہت بار دار دوسرے تھے یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ اردو دینی آجائے گی تو پھر آپ کے اس ویب سائٹ پر جو میں نے بہت بار یہاں پیش کیا آپ وہاں پاہلے ہیں تو اگر آپ کو شیخ لانے چاہتے ہیں آپ کو سوال انگلیش میں تھا کہ یہ ممکن ہے یہ مسلمانوں کا روم میں کچھ مطلق کا روم نہیں ہے موسیقی 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 مجھ کے نظر آ رہا ہے لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کمزہ میں واقعی موجود ہے کیلئے تو مجھتے ساتھ تو بھی مائے قسم کا حاضر دکھا دیں گے جو میں نے حضرت والبین کا پڑھ لیا ہے اور انہوں نے حضرت کی حضرت آیت کا حوالہ دیا ہے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھاہت کرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے حفاظت کروانے والے ہیں تو اس کے قادیانی کے نبوت اور بشالت کی کیا بات کرتے ہیں تو یہ تو بلوٹ صاحب اگر اسے اندر ہوں گے تو میں نے کچھ رمز کا سوال تو یہ تو قادیانیہ سے دوسنا چاہیے کہ جب اللہ کا قرآن محفظ ہے ہمارے لوگیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اشارے ہمیں تشریف درمانے والوں کو اس کی تشریف درمانے والوں کو ان کے عمال اور ان کی سنتیں اور آدیث یہ سب کی سب تشریف اور حقیقت قرآن بات کی تو ان دونوں چیزوں کی حقاست کے بعد آپ کے کسی نبوت کی کوئی ضدت ہے بھی نہیں اقلم بھی نہیں ہے اور اقل فرض کلی جو مانتے بھی ہو کہ نبوت اب ہونے چاہیے دی تو بھی جب شریعت کیا پیاں نہیں ہے تو نہیں ہے تو یہاں کے ہوں گے یہ جون میں اس کے علاوہ بھی اور بات ہو تو آپ اشارت کریں ایک اور سوال جو اکثر کرتے ہیں کادیانی جسے اگر کوئی کادیانی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس سے پوشتے بایت مطلع کہ تم کس سرکے سے پوچھا ہوگے مطلع کہ جسے کوئی پتہ شیعہ یا کس سرکے سے پوچھا ہوگے تو سرکہ واریت کے حوالے سے بھی مطلع کہ برائے مردانی آپ اس پر ضرور رشن ڈالیے گا مطلع کہ اگر آپ کو ٹائم آج ہو نہیں پھر نیکس ٹائم تو اس پر ضرور ڈالیے گا تو یہ ہے میں آپ نے دوستوں سے بزاریش کروں کہ کادیانی مسلمان کو سوال کرنا چاہتا ہے تو مائکرو فون کا تشیف لیا یہ جسے جی مہتے ہیں آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ کادیانی جو ہوتے ہیں کس طرح کے اپنے کھایا کرنا کی کوشش کرتے ہیں اب یہ پیشنے پر لیس دے بندی کمرہ ہے یا کچھ ان کو اب یہ کہیں کہ مسلمانوں کا کمرہ کبھی میں سمجھ ہی نہیں آئی تو اس طرح یہ چکتے ڈالی کوشش کرتے ہیں جیسے دیا توشید ہیں آجی السلام علیکم رحمت اللہ بلکل مختی صاحب کو نسید کا اندازہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ مختی صاحب کا بھی وہ واسطہ کچھ کادیانی مربیوں سے پڑھ چکا ہے بلوٹ ہندر سکور ون تری فور اور آخر مختی صاحب اتنے تینے لہجے میں اور اتنے پیار سے بات کرتے ہیں میرے خیال میں میں نے بھی تک والٹاپ بھی اور کی انسان نہیں دیکھا ہمارے بھی بہت سے دوست تھا ہم بھی ان سے طریقے سے بات کرتے ہیں لیکن اس کا ریزلٹ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے یہ صرف اپنے الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں ہمارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں جاتے تو میں مختی صاحب سے یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار جو آگے کہتے ہیں ہمیں قرآن پاک سے محبت ہے اور قرآن پاک کی وجہ سے ہم نے مرزا قادیانی پر ایمان لائے ہیں تو میرا اور ہمارا مسلمانوں کا محبت تو یہ ہے کہ قرآن پاک حدیث مبارکہ تو پہلے سے موجود ہیں مرزا صاحب جہاں وہ ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں اور وہ ایک نئی ہنسی ہیں یہ مرزا صاحب کی کتابوں پر کیوں نہیں بات کرتے اور جو مرزا صاحب پر وہی نازل ہوئی ہے گلٹی تیڈی قسم کی جو وہی ہے یہ اس سے کیوں کتراتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ قادیانی سے جو ہے ہماری کنسی ہوئی ہوتی ہے کہ مرزا کی کتابوں پر اور مرزا صاحب کے جو کریکٹر پر بات کی جائے تاکہ ان کی کریڈیبلیٹی کے بارے میں بات ہو جو دوسرے قادیانی حضرات ہیں ان کو بھی معلوم ہوگا مرزا صاحب حقیقت میں کان سے کیا تھے تو یہ ہمیشہ اس طرح سے بھال جاتے ہیں رین صاحب سے میں نے ایک سوال کیا تھا لیکن انہوں نے مجھے ابھی دک جواب نہیں دیا ایک ہفتہ سے زیادہ ہو گیا تو بہرحال مفتی صاحب سے میرا یہ ایک چھوٹا سوال ہے کہ قادیانی حضرات جہاں وہ مرزا صاحب کی کتابوں پر اور مرزا صاحب کی کریکٹر پر باتے کیوں بھاراتے ہیں اور کیوں بھاگتے ہیں اور اگر ہم ان سے ایک سوال پوچھیں تو وہ گستاخی رسول کرتے ہیں گستاخی اہلِ بیعت کرتے ہیں اور اسی کمرے میں اسی پلیٹ فارم میں قادیانی مربیوں نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کی ہوئی ہے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہوئی ہے ہمارے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے اور نوزو بللہ نوزو بللہ میں صرف اس روم میں بیٹھے وہ مسلمان زمائی کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں قادیانیوں نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں وہ گستاخی کی ہے جو رام چندر پال نے جس نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول بلکل اس نے جو وہی الفاظ استعمال کیے تھے اور اس کے علاوہ ان سے جو مربی ہیں بلوچ انڈر سکور ون کری فور انہوں نے بھی یہی کام کیا ہوا ہے رضا سفٹی ایٹ انہوں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے بہرحل قادیانی دوستوں سے گزائش ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں اپنی سوالوں کو پلیز میکروفون پر تشریف لائیں اور طریقے سے اور پیار سے بات کریں اگر آپ یہاں پہ آکے اپنا وہی طریقہ استرائل کریں گے تو نہ ہی آپ کا کچھ بھلا ہوگا نہ ہمارا بھلا ہوگا تو بس مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ مفتی صاحب قادیانی حضار جہاں وہ مرزا صاحب کی کتابوں سے کیوں بھاگتے ہیں حالانکہ انہوں تو مرزا صاحب کی تحریروں سے پیار ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں انہوں نے آکے تیرہ سو سال کے بعد چودہ سو سال کے بعد قرآن میں تعویلات کی ہیں اور اس کے معنی بدل دی ہیں تو یہ کیوں کتراتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھانے سے بات کیا رہائی کہ میں دیانہ داری سے یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب قادیانی کی کوئی کتابیں پڑھ لے ساری کتابیں تو وہ پھر قادیانی نہیں رہے گا سیدھی سی بات ہے اگر وہ پڑھے گا کہ جس طرح انہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں کے قردار پر تحمدیں لگائی ہیں جس طرح انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کے بارے میں لکھی ہیں اور اس کے بعد اپنے معاثرین جو ان کے زمانے میں ان کے ہم اثر تھے اللہ کے بڑے نیک پندے تھے جس طرح انہوں نے مرزا صاحب نے ان پر لانتیں پیجی ہیں جو جو حضرتیں جو جو چیزیں لکھی ہیں اگر کوئی شخص انہیں سے پل لے گا تو وہ قادیانی نہیں رہے گا اور اگر کوئی تحقیق کرے گا تو تو یقیمن کا دیانی نہیں رہے گا کیونکہ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ مرزا صاحب پتہ نہیں کس عالم میں یہ کتابیں لکھتے رہے اور کتنی ہی حادث ہیں جن کا حاصل میں وہ وجود ہی نہیں ہے وہ جھوٹ لکھتے رہے صرف نہ اس لوگوں کو باوے کرانے کے لیے کہ میں بہت بہت آدمی ہوں یا نبی ہوں یا لوگ عزباللہ کوئی بھی چیز تو اس لیے وہ کتابیں نہیں پڑتے جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے قرآن کریم آج نازل ہونے والی چیز نہیں دیر ہزار سال ہو گیا ہے قرآن پاک کو اگر جتنا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے عاشق ہیں یہ چیزیں تو وہ اگر سمجھ کے پڑھیں اور اسے مفسرین کی اور ان مفسرین کی جنہیں نے کتاب اللہ کی سوہمانہ میں تفسیر کیا ان کی تفسیروں کی روشنی میں پڑھیں تو غیر ہے کہ وہ کعبیانی نہیں رہیں گے انہیں لا معالی اسلام کو ماننا پڑے گا انہیں لا معالی مسلمان ماننا پڑے گا یا پھر کعبیانی اطرحات کے کسی اور دین میں چلے جائیں گے علیہ عزیز اللہ تو اس وجہ سے نہ وہ میدہ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور نہ ہی وہ قرآن پاک کی ان تشریحات کو پڑھتے ہیں جو ایتھنٹک وہ یوہ سے ثابت مفسر میں ایک سوال ہے میں ایک کعبیانی اور ایک مسلمان کے ساتھ بیٹھا تھا جنہوں نے کعبیانی چھوڑ دیئے اور ان مسلمان دوست نے کہا اس کا میں یہ موجود ہے کہتے تھے کہ مرزہ صاحب کا ایک حکم ہے مرزہ صاحب کہ وہ کعبیانی کعبیانی مہین ہیں جس میں ان کی کتابیں تین دفعہ نہ پڑی ہو تو یہ بات صحیح ہے مرزہ صاحب کہ مجھے معلوم نہیں تو اس بات کا بات پڑھا اس کو بتا دیگی میرے ہمیں ایسی بات نہیں ہے پہکے میں یہ پتا ہے کہ جو بھی شخص انصاف کی نظر انصاف کی اینک لگا کے مرزہ صاحب کی کتابیں پڑھ لے گا وہ کعبیانی نہیں لے گا شکریہ مفسر صاحب صاحب نے ہاں ٹھٹھایا ہے صاحب صاحب میکروفون پر تشریف لے صاحب صاحب مرزہ امیر احمد احمد دیوت زندہ بات آپ کچھ مختصف کی باتیں نہیں سنائیں گی آپ ہمیں دیوت زندہ باتیں لکھ رہے ہیں لیکن کس کی وجہ سے لکھ رہے ہیں آپ جائے میکروفون پر آکر مختصف کو بتا دینا مختصف میں آپ کا بہت بہت شکریہ امیر احمد دیوت زندہ باتیں لکھ رہے ہیں اگر آپ نے کوئی دعا کرانی ہے تو یا تو یاد بات کرنی ہے تو ہماری کسوں کے آگے ہیں انشاءاللہ تریا کہ آپ کا اپنا وقت چاہے نہیں کریں گے انشاءاللہ آئیے تشریف لائیے بہت موازش بہت مروانی آپ روزات میں سنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سکرہ راست پر رکھے اللہ تعالیٰ کعبیانیت کے ہر جمعیت کو احتفال کر لے اترکی نفیات سے ناکوز رکھے اللہ تعالیٰ خانزورت کے اترکی ایمان نفیق کروائے اور اسی کے مرد اور اسی کے بہت سنادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکاہ کے مزارکہ کا سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ